بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تمہاری مرضی آئے کہ اپنی بیوی کے بعد یوں لانتی بنتے رہوتے ہیں اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں اشیر مشکل یہ ہے کہ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا جی یہ بڑی فہاشی اور اوریانی اور بے حیائی کا دور ہے فلمیں ہیں اچھا پہلے تو لوگ پھر بھی فلم دیکھنے کے لیے جاتے تھے اب تو ہر آدمی کے آدمے اور جیب میں مباعد ہے جب چاہے فلم دیکھ لیں جب چاہے جو چاہے دیکھ لیں اس وجہ سے یہ ساری بے حیائی پھیر رہے ہیں ورنہ آج سے دس سال پہلے بھی کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا تھا یہ مسائل اب پیدا ہوئے ہیں چونکہ فلمیں دیکھ لے کے یہ سیکھ رہے ہیں اور کچھ بدبختی یہ ہے کہ شیعہ نے اپنے کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جائز ہے اور ان کے علاوہ بعد ہمارے یعنی مسلمان شیعہ بھی نہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ جائز ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کو ہر قلمے پڑھنے والوں کو مرد اور انت کو گناہوں سے محفوظ رکھیں حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے ایک آدمی نے مکہ کا آدمی تھا اس نے انساری لڑکی سے شادی دی یعنی لڑکی بدین منورہ کے انسار کی تھی شادی کرنے والا مکہ کا محاجر تھا میاں بیوی جب رات کو کٹھے ہوئے تھا اب وہ بیوی کو کہا ایسے لیٹ جاؤ کھڑی ہو جاؤ ایسے بیٹ جاؤ وہ نے کہا یہ کیا کہتے ہو تھا ہم تو صرف سیدھا سو کے جیمعہ کراتی ہیں انہوں نے کہا یہ کیا مطلب ہے جب شریعت میں انہوں نے کہا نہیں بالکل حضور سے پوچھیں گے پھر اس کے بعد جیسے تمہاری مرضی آئے کرنا انہوں نے کہا ٹھیک ہے صبح قدر کی حدد میں آئے انہوں نے پوچھا انہوں نے ملنا ہے کہ ہاں بس عورت کا پچھلا حصہ استعمال نہ کرو باقی تمہاری مرضی ہے کھڑے ہو کے بیٹھ کے لیٹھ کے جو چہو کرو فاتو حر سکم انہا شہر